استقبال ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں اور آج کے آپ کے لئے میں نیٹ جیاریف امتحان سے متعلق کچھ سوالات لایا ہوں جو کہ کافی آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے اور آپ کو بس ایک کام کرنا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا کیونکہ وقت بہت کام ہے اور ویڈیو کافی دیری سے آئیے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے ہو سکتا ہے اس سے متعلق کچھ اگزامیں سوالات پوچھ لے جائے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال زیل میں دیئے گئے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے تو اس میں صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنی ہے پہلا زمرہ ہے ہائیکو ایک جاپانی سنف ہے جس میں صرف تین مصرے ہوتے ہیں یہ بالکل صحیح زمرہ ہے دوسرا ہے ترائیلے آٹھ مصروں پر مشتمل ایک انگریزی سنف ہے یہ غلط ہے انگریزی سنف نہیں جاپانی سنف ہے ترائیلے تیسرا آپشن میں ہے مصمت کی شکل مربع مخمص مدس مسدس مصمت کوئی بھی ہو سکتی ہے بالکل ٹھیک بات ہے چوتھا آپشن میں ہے کسی واقعہ کی خبر یا ریپورٹ اس طرح تیار کی جائے جس میں انشائیہ کا انداز انشائیہ نہیں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے اسے رپورتاج کہتے ہیں تو اس طریقے سے جو اس میں ہمارا آپشن صحیح رہے گا وہ ہے اے اور سی اے اور سی ہمارا اس میں آپشن درست رہے گا یعنی آپشن پہلا ہمارا جواب صحیح رہے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر دو درد زیل میں دو صحیح زمرے کی نشاندہی کی دیئے تو یہاں پر افسانے سے متعلق ہمیں صحیح دو زمرے کی نشاندہی کرنی ہے سیکریٹری نظارہ درمیان ہے دوسیہ دو مزدوری ہے زمرہ غلط ہے اس میں دو مزدور جو ہے وہ سحیح عظیم آبادی کا افسانہ ہے اور یہ جو ہے سیکریٹری نظارہ درمیان ہے قررت الانہیدر کا افسانہ ہے روشنی کے رفتار مجموعہ میں شامل ہے کھویا ہوا لال چوکی دار ٹوٹا تارا جوار بھاٹا یہ جو ہے سحیح عظیم آبادی کا افسانہ ہے جو کہ علاو مجموعہ میں شامل ہے تیسرا اپشن میں ہے اباس نے کہا یہ شہر بکاؤ ہے موت کے بیت چنت کی تلاش یہ جو افسانہ ہے یہ جلانی بانوں کا افسانہ ہے جو کہ راستہ بند مجموعہ میں شامل ہے تو ہمارا دو اپشن درست ہو چکا ہے دوسرا اور تیسرا تو یہ دونوں صحیح اپشن ہیں بی اور سی تو بی اور سی ہمارا چوتھے اپشن میں ہے تو ہمارا چوتھا اپشن اس میں صحیح جواب رہے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر انشائیہ اور انشائیہ نگار کے نام یہاں پر دیئے گئے ہیں ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں اور صحیح اپشن چننا ہے تو وکیل صاحب جو یہ انشائیہ ہے وہ رشید احمد صدقی کا ہے ٹھیک ہے چینی شائر یہ کنہیہ لال کپور کا انشائیہ ہے شامت اعمال احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے اور جنون لطیفہ یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے تو اس طریقے سے اس میں جو ہمارا جواب صحیح رہے گا اپشن میں وہ ہے اپشن دوسرا اپشن دوسرا اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا چوتہ سوال درد زیل دیئے گئے زمرے میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے تو یہاں پر ہمیں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے تو قدیم ہند آریائی کو سودیشور ورما نے پانچ منظروں میں تقسیم کیا ہے اس کی صحیح ترتیب بتانی ہے اس میں تو صحیح ترتیب جو اس میں رہے گی ہماری وہ ہے اپشن تیسرا ویدک منزل اہد پاننینی کی منزل رزمیہ منزل دنیاوی منزل اور ٹکسیالی منزل تو ہمارا تیسرا اپشن جو ہے سی اپشن میں تیسرا اپشن ہے یہ ہمارا جواب اس میں درست رہے گا پانچوا سوال سنف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے تو اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے غبار خاطر اردو مولا مرزا کی یاد میں جنون لطیفہ تو اس میں جو ہے ہمارا یہ اپشن غلط ہے غبار خاطر خدود کا مجموعہ ہے اور یہاں جنون لطیفہ جو ہے یہ انشائیہ ہے اور نقوش زندہ اردو مولا غبار خاطر سلیبے میرے دریچے میں یہ جو ہے خدود کے مجموعے ہیں ٹھیک ہے اور کپور کا فن چینی شاعر نقوش زندہ پھر سے یہ اس میں خطوط شامل ہو گیا نقوش زندہ یہ خطوط کا مجموعہ ہے اور ملزا کی یاد میں یہ غلط زمرہ ہے وکیل صاحب کپور کا فن وجہ میرے دوستوں سے بچاؤ جنون لطیفہ یہ جو ہے انشائیہ والا زمرہ ہے تو اس میں ہمارا جو اپشن درست رہے گا وہ ہے اپشن دوسرا بی اور ڈی ٹھیک ہے بی اور ڈی جو ہے ہمارا یہ زمرہ صحیح رہے گا انشائیہ کا مجموعہ ہے چوتھا اپشن اور دوسرا خطوط کا مجموعہ بی اور ڈی اپشن دوسرا ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا بڑھتے ہیں چھٹے سوال کی طرف چھٹا سوال صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر ہمیں شائر اور شیری مجموعہ دیئے گئے ہیں ان کے صحیح جوڑ ملانے ہیں ہمیں تو مجروب کیا جو اس میں شیری مجموعہ ہے وہ ہے غزل ٹھیک ہے کلیم آجز کا جو شیری مجموعہ ہے وہ ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا دوسرے کا چوتھا شہریار کا جو شیری مجموعہ ہے وہ ہے اس میں آزم تیسرے کا دوسرا اور چوتھا اپشن ارفان صدیقی ان کا جو شیری مجموعہ ہے وہ ہے عشنامہ تو اس اعتبار سے اس میں جو ہمارا اپشن درست رہے گا وہ ہے اپشن دوسرا اپشن دوسرا اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا ساتوہ سوال صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے تو یہاں پر ہمیں تصنیف کے نام دیئے گئے ہیں اور ان میں ہمیں صحیح زمرے بتانے ہیں تو اس میں جو صحیح زمرہ ہمارا اس میں رہے گا وہ ہے آپشن دوسرا تحقیق کا فن، ذکر و فکر تاریخ عدب اردو، پرخ اور پہچان یہ جو زمرہ ہے یہ گیادن چند جین کی تصنیف ہے یہ والا زمرہ ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا آپشن دوسرا یعنی بی اپشن ہمارا صحیح جواب رہے گا بڑھتے اگلے سوال کی طرف آٹھوہ سوال کس کے مطابق شائری میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں اس کا صحیح جواب رہے گا نظامی عروضی پہلا اپشن نظامی عروضی اس کے مطابق ہے کہ شائری میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں بڑھتے اگلے سوال کی طرف نوہ سوال اس لاحظ زبان کی تحریک میں کس کو اولیت حاصل ہے اس کا صحیح جواب رہے گا مرزا مصر جانے جانا دسوہ سوال کس نے احام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے اس کا صحیح جواب ہے میر درد گیاروہ سوال صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر حیت کے اعتبار سے ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں جس کے ہر بند کے بعد ایک موضوع فکرہ بڑھا دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے مستعزاد کہتے ہیں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سی دل لگانے کی بات کی جائے اسے واسوخت کہتے ہیں اپنے یا کسی شائر کے مصرہ یا شیر پر مصرہ لگانا تضمین کہلاتا ہے کسی شہر یا ملک کے بگڑتے حالات بدنظمی بدامنی بیان کیا جائے تو اسے شہر آشوب کہتے ہیں تو اس میں جو ہمارا آپشن درست رہے گا وہ ہے آپشن چہتہ آپشن چہتہ اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا سوال نمبر بارہ اردو مرسیہ اور مرسیہ نگار کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب رہے گا شبیل حسن کی سوال نمبر تیرہ محبت بھی کیے جاتے ہیں گم خائے بھی جاتے ہیں مصرہ سانی سے شیر مکمل کیجئے تو اس کا جو مصرہ سانی ہے وہ ہے چوتہ آپشن گناہ کرتے بھی جاتے ہیں سزا پائے بھی جاتے ہیں چوتہ آپشن اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا سوال نمبر چودہ صحیح جوڑ ملائیے مصنف اور تصنیف کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر صحیح جوڑ ملانے ہیں تو قصدوب مشتری جو تصنیف ہے وہ ملہ وجہی کی تصنیف ہے پہلے آپشن کا چوتہ پہلے کا چوتہ قدم راو پدم راو جو ہے یہ تیسرا آپشن ہے اس کا نظامی بیدری دوسرے کا تیسرا پھول بن یہ ابن نشاتی کی تصنیف ہے اور سہر البیان میر حسن کی تصنیف ہے تو اس طرح جو اس میں ہمارا آپشن درست رہے گا وہ ہے تیسرا آپشن تیسرا آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا سوال نمبر پندروہ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے یہ شیئر کس شائر کا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا غالب یہ شیئر غالب کا ہے سول ہوا سوال ڈراما اور ڈراما نگار کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے تو پہلے آپشن میں دیا گیا یہودی کی لڑکی جو کہ آگاہشر کاشمری کا ڈراما ہے انارکلی یہ امتیاز علی تاج کا ڈراما ہے آگرہ بزار حبیب تنویر کا ڈراما ہے زہاق میر حسن کا ڈراما ہے تو اس اعتبار سے جو ہمارا اس میں آپشن درست رہے گا وہ ہے آپشن چہتہ آپشن چوتہ ہمارا صحیح جواب رہے گا سوال نمبر سترہ تصنیف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے تو اس میں جو دو صحیح زمرے ہیں وہ ہے آپشن پہلا اور تیسرا اردو عدب کی تنقیدی تاریخ اردو کی کہانی اعتبار نظر اکس اور آئینے یہ احتشام حسین کی تصنیف ہے اور چوتے تیسرا آپشن میں ہے اردو شائری پر ایک نظر عملی تنقید سخنہائے گفتنی اور عدبی تنقید کے اصول یہ شمشور رحمان فاروقی کی تصنیف ہے تو اس اعتبار سے ہمارا چوتہ آپشن اے اور سی ہمارا درست جواب رہے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر اٹھارہ اس فارسی شیر سے اقبال کی کس نظم کا آغاز ہوتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا زوک و شوک سوال نمبر انیس کونسا مصرہ کی شاعر کا ہے صحیح جوڑ ملائیے تو ہمیں یہاں پر صحیح جوڑ ملانے ہیں جنبش سے میرے خامائے افسو تراز کی یہ جو مصرہ ہے جمیل مظہری کے مرسیے کا مصرہ ہے جنبش سے میرے خامائے افسو تراز کی جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے یہ غالب کا مرسیہ ہے یہ مرسیہ عارف سے لیا گیا ہے تیسرا ہے اس سناخہ کے مزرگوں میں ہے کیا کیا مادہ تو اس میں جو ہمارا آپشن رہے گا یہ انیس کا ہے ٹھیک ہے اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے یہ دویر کا مصرہ ہے مرسیہ کا تو اس اعتبار سے اس میں ہمارا آپشن جو درست رہے گا وہ آپشن دوسرا صحیح جواب رہے گا سوال نمبر بیس ابوالکلام آزاد نے غبار خاتر میں سب سے زیادہ کس شاعر کے اشار استعمال کیے ہیں اس کا صحیح جواب ہے غالب اکیسوہ سوال وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تہاشا زبان سے نکل جائے اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب رہے گا حرف فجائیہ حرف فجائیہ کہتے ہیں سوال نمبر بائیس لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا متعلق کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب رہے گا سوطیات سوال نمبر تئیس تزہی کے روزگار کی شاعر کا کسیدہ ہے اس کا صحیح جواب رہے گا سودا سوال نمبر چوبیس سن تصنیف کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے تو فسانہ اعزاد جو ہے اس کی جو صحیح تصنیف کی تاریخ ہے وہ ہے اٹھارہ سو اسی ایسوی ناویل عمراء جان جو ان کی تاریخ ہے اٹھارہ سو ننیانوے ایسوی میں شائع ہوئی گودان کی جو سن تصنیف ہے وہ ہے انیس سو چھتیس ایسوی اور فائر ایریا کی جو سن تصنیف ہے وہ ہے انیس سو چورانوے ایسوی تو اس اعتبار سے اگر ہمارا زمرہ درست ہوگا اپشن چہتہ اپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا سوال نمبر پچیس صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر کول کے اعتبار سے ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں کس نے کیا کہا ہے شائعی کے لیے جھوٹ اور موبالگے کو جائز سمجھتا ہے تو کون سمجھتا ہے اس میں ارستو پہلے اپشن کا ہے دوسرا ارستو جوہ شائعی کے لیے جھوٹ اور موبالگے کو جائز سمجھتا ہے دوسرا اپشن میں شائعی کا اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا اور اخلاقی تعلیم دینا یہ کون سمجھتا ہے یہ افلاتون سمجھتا ہے ٹھیک ہے یہ افلاتون کا کول ہے شائعی میں ایلویت کا نظریہ پیش کیا ہے کس نے لون جوائنس نے پیش کیا ہے ادب اور شائعی کو تنقید حیات کا نام دیا ہے میتھیو آرنالڈ نے تو اس اعتبار سے ہمارا جو اس میں صحیح زمرا رہے گا اپشن تیسرا صحیح جواب رہے گا چلتا ہے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر چھبیس مصنیف اور تصنیف کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے تو کون سی تصنیف کس مصنیف کی ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں تو اردو کا علمیہ یہ عبدالحق کی تصنیف ہے سلکہ گوہر یہ امتیاز علی عرشی کی تصنیف ہے اردو عملہ رشید حسن خان کی تصنیف ہے اور مقدمے اور تبصیرے یہ گیانچن جین کی تصنیف ہے تو ہمارا جو اس میں اپشن درست رہے گا وہ ہے اپشن چوتہ اپشن چوتہ اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ہمارے چینل کو تاکہ ہمیں ہوجلہ حفظائی بھی ملے اور کوئی بھی اگر اس میں غلطی ہوتی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ستائیس کرداروں سے متعلق صحیح جوڑ ملائیے تو توبت النسو کا جو اس میں کردار ہے وہ ہے سلیم فسانہ آزاد کا جو اس میں کردار ہے وہ ہے ہمائی افر عمراء جان ادا کا اس میں کردار ہے گوھر مرزا اور فائر ایریا کا جو اس میں کردار ہے وہ ہے رحمت میا تو ہمارا جو اس میں اپشن صحیح ہے وہ ہے اپشن تیسرا اپشن تیسرا ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا اگلے سوال ہے اٹھائیسوہ فارڈ ویلیم کالیج میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف و مترجم کون ہیں اس کا صحیح جواب رہے گا ہیدر بکش ہیدری انتیسوہ سوال مشرقی ہندوستان کی زبان والے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے تو مشرقی ہندوستان والے اس میں زمان کی صحیح زمرہ ہے دوسرا اپشن ارسامی بنگالی اڑیا اور بیہاری یہ جو ہمارا اپشن ہے صحیح جواب رہے گا تیسوہ سوال پڑھوں سنا میں تیری روشنی رائے منیر اقول اشرا کے انوار جس کے اشر اشیر یہ شعر کس کے قصیدے سے لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے زوق زوق کے قصیدے سے لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا دوسرا زوق تیسوہ سوال مسنوی گلزار نصیم کو کس نے مرتب کیا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا رشید حسن خواہ اکتیسوہ سوال جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے نوہا گری کا اس شعر کے خالق کون ہے اس کا صحیح جواب رہے گا میر تقی میر اپشن تیسرا میر تقی میر سوال نمبر تیس کربل کتھا کو سب سے پہلے کس نے مرتب کر کے اردو دہلی انیورسٹی سے شائع کیا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا خواجہ احمد فاروقی چونتیسوہ سوال کربل کتھا کی پانچویں مجلس میں کس کے شہید ہونے کا ذکر ہے اس کا صحیح جواب ہے مسلم اقیل پینتیسوہ سوال کس درویش کا تعلق کس ملک سے ہے صحیح جوڑ ملائیے تو باغو بہار میں جو چار درویش ہے ان کا تعلق کس ملک سے ہے اس کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے تو پہلا جو ہے پہلا درویش پہلا درویش ملک یمن سے ان کا تعلق تھا دوسرا درویش ملک فارش سے ان کا تعلق تھا تیسرا درویش کا تعلق ملک اجم سے تھا اور چہتا درویش کا تعلق ملک چین سے تھا تو اس اعتبار سے جو ہمارا آپشن درست رہے گا وہ ہے آپشن دوسرا آپشن دوسرا ہمارا صحیح جواب رہے گا چھتیسوہ سوال رسالوں کے شائع ہونے کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے تو کون سا رسالہ کہاں سے شائع ہوتا ہے اس کے اس اعتبار سے ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں امنگ جو نکلتا ہے وہ دہلی سے نکلتا ہے شبہ خون یہ الہباس سے نکلتا ہے معیار یہ پٹنا سے نکلتا ہے اور جہان اردو یہ دربنگا سے نکلتا ہے تو اس میں جو ہمارا آپشن صحیح رہے گا پہلا آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر سیتیس صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر ہمیں مصنف اور تصنیف یہاں دیئے گئے ہیں اس اعتبار سے صحیح جوڑ ملانے ہیں بھرت منی جو یہ بھرت منی کی جو تصنیف ہے وہ ہے ناٹی شاستر پہلے آپشن کا دوسرا ابینو گفت کی تصنیف ہے ابینو بھارتی ٹھیک ہے اور آنند وردن کی جو تصنیف ہے وہ ہے دنیا لوگ دنیا لوگ ان کی جو تصنیف ہے تو اس اعتبار سے ہمارا جو اس پر آپشن درست رہے گا تیسرا آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا ارتیسوہ سوال شیر کی عمارت چار چیزوں سے اٹھتی ہے وزن لفظ معنی اور قافیہ یہ بات کس نے کہی ہے اس کا صحیح جواب رہے گا ابن رشیق انتالیسوہ سوال زمانی اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے یہاں پر ہمیں زمانی اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے منٹو کرشچندر احمد ابباز اور غیاس احمد تو یہ جو آپشن ہمارا اس میں پہلا آپشن درست رہے گا ٹھیک ہے پہلا آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا زمانی اعتبار کے لحاظ سے سوال نمبر چالیس افسانوی مجموعہ اور افسانہ نگار کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے کون سا افسانہ کس کا ہے ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں تو تماشا گھر یہ جو ہے اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے راستہ بند ہے یہ جلانی بانوں کا افسانوی مجموعہ ہے علاؤ سحیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے اور ایک لڑکی احمد ابباز کا افسانوی مجموعہ ہے تو ہمارا جو اس میں آپشن درست رہے گا وہ ہے آپشن چہتہ ٹالیسوہ سوال ڈراما آگرہ بزار کے دوسرے ایکٹ میں ڈراما نظیر کی کس نظم سے شروع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا آپشن تیسرا بنجارہ ناما سوال نمبر بیالیس ڈراما اندر سباہ میں کل کتنے کردار ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن تیسرا آٹھ سوال نمبر تیتالیس اردو کا وہ ناویل جس کا ترجمہ انگریزی کے علاوہ چھبیس زبانوں میں ہو چکا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا اداس نسلے جس کا ترجمہ چھبیس زبانوں میں ہو چکا ہے پیتالیسوہ سوال کس ناویل نگار نے اپنے ناویل کا انگریزی میں ترجمہ دا ویری جنریشن کے نام سے کیا تھا اس کا صحیح جواب رہے گا آپشن دوسرا اداس نسلے سوال نمبر چھالیس مصنف اور تصنیف کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے پہلے آپشن میں جو ہے لسانی متعلی یہ کس کی تصنیف ہے گیان چند جین کی تصنیف ہے پہلے کا چھتا اور دوسرا ہے اردو لسانیات یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے اردو زبان اور لسانیات یہ گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکا یہ احتشاہ حسین کی تصنیف ہے تو اس اعتبار سے ہمارا جو اس میں زمرہ درست رہے گا وہ ہے آپشن دوسرا دوسرا آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا سیتالیسوہ سوال اردو کی نظریات کے لحاظ سے صحیح جوڑ ملائیے تو محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے ان کا پنجاب سے ہے اردو پنجاب سے نکلی ہے سوہل بخاری کا جو نظریہ ہے وہ اردو اڑیسہ سے اس کا تعلق بتاتے ہیں مہیدین قادری کا جو نظریہ ہے وہ ہریانوی ان کا نظریہ ہے کہ اردو ہریانوی سے نکلی ہے اور سرسیت کا جو نظریہ ہے اردو سے متعلق وہ دہلی اردو دہلی سے نکلی ہے تو اس اعتبار سے جو ہمارا اس میں آپشن درست رہے گا وہ ہے تیسرا آپشن سوال نمبر آرہ تالیس کرداروں سے متعلق صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر ہمیں ڈراما اور ڈرامے کے کردار دیئے گئے ہیں تو ان سے متعلق صحیح جوڑ ملانے ہیں انارکلی کا جو کردار ہے وہ ہے اس میں سریع زوحق کا جو کردار ہے وہ ہے نوشبہ آگرہ بزار کا جو اس میں کردار ہے وہ حمید اور اندرہ سباہ کا جو کردار ہے وہ ہے گلفام تو ہمارا اس میں آپشن چہتہ آپشن ہمارا اس میں صحیح جواب رہے گا سوال نمبر انچاس وہ سنج جس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جو آپس میں ایک دوسرے کے زید اور مقابل ہو کیا کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب رہے گا سنتے تزاد سوال نمبر پچاس صحیح جوڑ ملائیے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس دوسری تیسری چوتھی ان کی صدارت کس نے کی تھی ان سے متعلق ہمیں صحیح جوڑ ملانے ہیں تو پہلی صدارت جو ہے پریم چند نے کی تھی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند نے کی تھی دوسری کانفرنس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی تیسری صدارت جو ہے وہ عبدالعلیم نے کری تھی اور چونتی صدارت جو ہے حضرت محانی نے کری تھی تو اس اعتبار سے ہمارا جو اس میں آپشن درست رہے گا وہ ہے آپشن دوسرا آپشن دوسرا اس میں ہمارا صحیح جواب رہے گا تو آج کی ویڈیو ہے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں ویڈیو بننے میں کافی دیر ہو چکی ہے اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے انہیں کچھ فائدہ ہوئے اگزام میں اس سے مطالب کچھ سوالات آ جائے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو آپ سے درخواستے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چلیے ملتے اگلی ویڈیو میں